یہ جو ایک صبح کا ستارہ ہے از قلم امیر احمد پارٹ 3 میں بات کرتا ہوں ان سے آپ پریشان نہ ہوں وہ بھابی کو قبول کر لیں گی اس نے تسلی دینے کی کوشش کی تھی مگر سکندر علی فاخرہ کو اس سے زیادہ جانتے تھے وہ کتنی زدی اور منتقی مزاج عورت تھی کہ ان سے بہتر کون جان سکتا مگر پھر بھی انہوں نے سرد ہلات بتا زیادہ ان کے ساتھ ہی اپنے بیڈروم میں چلا گیا تھا اور وہاں فاخرہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا تھا سکندر علی برکل چھپ رہے تھے اور زیادہ نے ماں کا غصہ ٹھڑنا کرنے کی کوشش کر دی تھی مگر فاخرہ پر تو جیسے جنون سوار تھا انہوں نے زیادہ کو بھی بے بھاؤ کی سنائی تھی انہیں اس کے باپ کے ساتھ جانے پر اعتراض تھا انہیں منانے اور سنجھانے کی اس کی ساری کوشش پوری طرح ناکام جا رہی تھی وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی اسے ممی کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی برکل ویسے ہی جیسے زیشان کو باپ کی زیادہ پرواہ نہیں تھی نبیل کو بحث کی بھی عادت نہیں تھی وہ ہمیشہ اپنی بات منوایا کرتا تھا لیکن بحث میں انوالف ہوئے بغیر وہ ہمیشہ کرتا تھا مجھے کوئی قائل نہیں کر سکتا پھر میں اپنا اور دوسروں کا وقت کیوں زیادہ کروں میں تو وہی کرتا ہوں جو کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں نبیل کے ساتھ ممی کا اکثر کسی نے کسی بات پر جھگڑا ہوتا رہتا وہ اس کی شادی اپنی بھانجی سے کرانا چاہتی تھی مگر نبیل کو شادی سے کوئی دلجسپی نہیں تھی اور جب دلجسپی ہوئی تو ایک ایسی لڑکی کو بیع لائیا جو ان کو ایک آنکھ نہ بھائی مگر وہ اسے مجبور نہیں کر سکتی تھی ہاں مگر اپنا غصہ رومیسہ پر ضرور نکال سکتی تھی اور اب وہ یہی کر رہی تھی نافرمال بیٹے کی بیوی کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو وہ ممی جیسی عورتوں کو بری ہی لگتی ہے جب تک نبیل زندہ تھا وہ اسے گھر میں رکھنے پر مجبور تھی مگر اب جب وہ نہیں رہا تھا تب بھی وہ اسے رکھنے پر مجبور کر دی گئی تھی مگر انہوں نے بھی تیع کر لیا تھا کہ وہ اس گھر میں اس کا جینا دو بھر کر دیں گی اور انہوں نے یہی کیا تھا یکدم ہی انہوں نے گھر کا پورا کام اس کے سر پر تھوپیا تھا اس بات کی پرواہ کیے بھی گئے کہ وہ ماں بننے والی تھی اور ابھی جس حادثے سے گزری تھی اس کے بعد اسے مکمل ذہنی اور جسمانی سکون کی ضرورت تھی رومیسہ نے کسی کام پر کوئی ادراز نہیں کیا تھا اب کونسا نبیل تھا جو اس کی مدد کے لیا تھا اب تو اسے اس گھر میں اپنے لئے جگہ بنانی تھی دلوں میں نہ سہی مگر گھر میں تو ہو بڑے سبر سے وہ سارا دن کام میں لگی رہتی پہلے جب ممی سے کام کے لئے کہا کرتی تھی تو تب وہ صرف کام کی نگرانی کیا کرتی مگر اب وہ خود نوکروں کے ساتھ سارے کام کرویا کرتی صبح سے رات تک کام میں جوتے رہنے کے باوجود ممی خوش نہیں ہوتی تھی وہ معمولی بات پر نوکروں کے سامنے سے زلیل کرتی تھی مگر اسے ان سے کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں تھا اس لئے بس اس کے لئے یہی کافی تھا کہ وہ اسی گھر میں ہے جہاں اسے نبی لیا تھا اور نبیل کا بچہ بھی اپنے خاندان میں ہی پلے گا رات کو گیارہ مجھے وہ فارغ ہو کر اپنے اوپر کمرے میں آتی اور اتنی تھکی ہوتی کہ اس کے پاس اتنی فرصت بھی نہ ہوتی کہ وہ نبیل کے بارے میں سوچ پائے کبھی کبھی جب اسے نیند نہ آتی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا پیٹھتی اور اپنا وجود اسے اتنا جمعی لگتا کہ وہ اسے پہچانے کی جستجو کرنے لگتی اس کے چہرے پر کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا وہ آنکھیں جن پر نبیل بہت ملامت سے گھنٹوں انگیاں پھیرتا رہتا اب وہ سیاہ حلقوں میں قید ہو کے رہ گئی تھی وہ دودیا رنگت کملہ چکی تھی کئی کئی دن بالوں میں کنگی کیے بغیر گزر جاتے اور اسے احساس بھی نہ ہوتا اور کبھی جب اسے اپنا خیال آتا تو وہ ہاتھ سے ہی بات سمار لیتی ایک عجیب سی بینیازی آ گئی تھی اس نے ماضی حال مستقبل تینوں میں اسے دلچسپی نہیں رہی تھی تینوں اس کے لئے ایک جیسے تکلیف تھا تھے مامی میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں اس دن اس نے بہت جھجکتے اور ڈرتے ڈرتے فاخرہ سے پوچھا تھا نبیل کی موت کے بعد صرف وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لئے نہیں گئی تھی مگر اب کچھ جنوں سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور ڈاکٹر بھی اسے دو تین دفعہ چیک اپ کے لئے فون کر چکی تھی ممے کچھ دیر بہت عجیب سی نظر سے سے دیکھتے رہیں کیا کروگی اس بچے کا روم ایسا کیا کروگی کیسے پالوگی اسے اس خاندان کا نام تو اسے نہیں ملے گا کیونکہ آج نہیں تو کل تمہیں یہاں سے جانا ہی ہے پھر کیوں اپنے پیروں میں زنجیر ڈال رہی ہو تم ابارشن کروالو ایک دو سال بعد آرام سے کہیں بھی شادی کر سکتی ہو مگر بچے کے ساتھ تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا اس سے اپنی جان چھڑوا یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا ممی نے پہلی بار کچھ نرم لہچے میں اس سے کہا تھا وہ گمسم سی ان کا چھیرہ دیکھتی رہی ممی مجھے اب کبھی شادی نہیں کرنی کبھی بھی نہیں مجھے اب بس اپنے بچے کے ساتھ رہنا ہے آپ خدا کے لئے ایسی باتیں نہ کریں میرے پاس اس بچے کے لابہ اور ہے ہی کیا اسے کیسے مارتوں اس کی آواز بھرا گئی تھی بہت بڑی ایکٹرس ہوتی ہو تم میڈل کلاس لڑکیا بڑے ہتھیار ہوتے ہیں تمہارے پاس ساری زن کی چہرے پر ماسک گائے گزار دیتی ہو پارسائی کا ماسک شرافت کا ماسک وفاداری کا ماسک قربانی کا ماسک حالانکہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تمہارے پاس اور رمیسہ عمر تم بھی میڈل کلاس لڑکی ہو کیا سوچتی ہو کہ ہر کوئی نبیل سے کندر ہوتا ہے جو اس ماسک کے پار نہ دیکھ پائے نہیں ایسا نہیں ہے نبیل بہت بے وقوف تھا میں نہیں ہوں اگر تمہارے تمانا صرف نبیل کے بچے کے ساتھ رہنے کی ہے تو اس گھر سے چلی جاؤ کہیں بھی چلی جاؤ بس دوبارہ کبھی ہماری زندگی میں نہ آنا میں تمہیں اتنا روپیہ پیسہ دوں گی کہ تمہارے سر پر چھت اور دو وقت کی روٹی آ جائے گی بس تم یہ گھر چھوڑتو ممی اب مجھے یہاں رہنے دیں میں کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی نہیں آپ کو مجھ سے کوئی شکارت ہوگی مگر مجھے یہاں رہنے دیں اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو پھر میری بات مان لو ابوشن کروالو تمہارے لئے اس گھر میں جگہ نکل سکتی ہے مگر تمہارے بچے کیلئے نہیں اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی ہیں اسے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ سنائی تھی اس نے مر کر دیکھا تھا اسے چند کلپوں کے فاصل پر دروازے کے قریب زیشان کھڑا تھا وہ سر جگائے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو چھپاتے ہوئے کمرے سے چلی گئی فاخرہ کچھ گھبرا گئی تھی انہیں یکتم زیشان کے وہاں جانے کی توقع نہیں تھی اور زیشان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کیوں ان کی باتیں سن چکا تھا رمیسہ کے باہر نکلتے اس نے تیز آواز میں ماں سے کہا تھا آپ جانتی ہیں آپ بھابی سے کیا کہہ رہی تھی زیشان تم اس معاملے میں مت پڑھو اس مسئلے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے انہیں نے اسے چھڑک کر چھپ کروانے کی کوشش کی تھی بگر زیشان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اگر میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہے ممی مجھے یقین نہیں آرہا آپ نبیل کے بچے کو مارنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں بھابی سے آپ کا رشتہ نہ سہی مگر نبیل کے بچے سے تو ہے مگر آپ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہتی ہیں آپ نبیل کا نام اس کی نسل ہی ختم کر دینا چاہتی ہیں ممی مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہ سب میں آپ کی زبان سے سن رہا ہوں اس کی آواز کی تیزی ختم ہو گئی تھی لہجے میں بے یقینی تھی میں تمہاری طرح جذباتی نہیں ہوں اکل سے کام لیتی ہوں وہ نبیل کا بچہ نہیں رمیسہ کا بچہ ہوگا اور وہ وہی کرے گا جو اس کی ماں چاہے گی کل کو نبیل کا حصہ لینے اٹھ کھڑا ہوگا پھر تم لوگ ہی رو گے فاخرہ نے اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی ممی اگر جائداد میں سے حصہ چاہیے ہوگا تو ٹھیک ہے دے دیں گے آفٹر آل اس پر اسی کا حق ہے مگر آپ کو اس کی جان لینے کا کوئی حق نہیں اور آپ دوبارہ بھاوی سے ایسے کوئی بات نہیں کریں گی زیشان نے فاخرہ کو سخت لہچی میں رکا تھا تم بہت بے وکوف ہے زیشان بہت احمق ہو ٹھیک ہے میں آپ کے بقول بے وکوف اور احمق ہوں تو مجھے بے وکوف ہی رہنے دے مجھے ایسی عقل نہیں چاہیے جو مجھے خون سے رشتہ بھولاتے وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور اس نے صرف ماں کو خبردار نہیں کیا تھا فاخرہ اور سکندر علی کے دل میں اس دات شدید جھڑپ ہوئی اور وجہ وہ بچہ تھا جو بھی پیدا نہیں ہوا تھا بحث کا نتیجہ صرف یہ نکلا تھا کہ فاخرہ کے دل میں رمیسہ کے خلاف نفرت کچھ اور زیادہ ہو گئی تھی ہر صورت میں اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور اب یہ کام انہیں مشک نظر آ رہا تھا اس جگڑے سے جہاں فاخرہ کی نفرت میں اضافہ ہو گیا تھا وہاں سکندر علی کی توجہ اور محبت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا انہوں نے اگلے دن رمیسہ کو کچھ روپے دیئے تھے اور اس سے کہا تھا کہ اسے جب بھی کہیں جانا ہو تو ان کے ڈرائیور سے کہتیا کریں وہ اسے لے جایا کرے گا اور اس سلسلے میں اسے ممی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہی ہونے لگا تھا وہ ہر ہفتے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل سے لی جاتی نبیل نے پتہ نہیں کیا سوچا تھا امریکہ جانے سے پہلے وہ ڈرائیوری تک کے لیے ہاسپٹل میں ایک خاصی بڑی رقم جمع کروا چکا تھا اس کی موت کے بعد جب وہ پہلی بار ہاسپٹل چیک اپ کروانے کے لیے گئی تو چیک اپ کے بعد اس نے واپس آ کر سیکیٹری کو کچھ روپے دینے کی کوشش کی تھی جو سکندر انیئے سے دیئے تھے ایک منٹ میڈم میں ذرا پہلے آپ کا اکاؤنٹ چیک کر لوں پھر آپ بل پہ کر لیجئے گا سیکیٹری نے کمپیوٹر کی کیوچ کیس دباتے ہوئے کہا تھا اور سر جھکائے دیکھتی رہی رومیسہ سکندر وائف آف نبیل سکندر آپ کا ہی نام ہے نا وہ لڑکی کمپیوٹر پر قائم کرتے ہوئے تصدیقی لہجے میں بولی اس نے اس بات میں سر ہلایا نہیں میڈم آپ کو بل پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہزبن ڈیوری تک کی سارے ڈیوز پہلے ہی پے کر چکے ہیں اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا رومیسہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کاؤنٹر پہ رکھے ہوئے روپے اٹھا کر وہ باہر آ گئی تھی پارکنگ کی طرف جانے کے وجہ وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور پتہ نہیں کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی یہ ایک پرائیوٹ ہاسپیلل تھا ایک درخت کے نیچے لکڑی کے بینچ کی پشتیں ٹیک لگائے وہ ہاسپیلل کے اندر جاتے اور باہر آتے ہوئے جوڑوں کو دیکھتی رہی چند ماہ پہلے وہ بھی تو نبیل کے ساتھ ہی آیا کرتی تھے مسکراتے جگمکاتے چہرے اپنے بچے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے یار بندے کو ہر کام سوچ سمجھ کرنا چاہئے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لئے بہت ضروری ہے میں اپنے ہر آنے والے سال کو پہلے ہی بلان کر لیتا ہوں بہت آسانی ہو جاتی ہے اس سے اور صرف خود کو ہی نہیں اپنے اٹھگٹ کے لوگوں کو بھی لیکن میرے لئے اب کیا آسانی ہوگی نبیل کی بات اسے اب یاد آئی اور اس کے گال بھیگنے لگے تھے ایک بار پھر اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کبھی واپس اس گھر میں نہ جائے اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی زندگی سے یہ چھ سات ماہ غائب ہو جائیں نہ کبھی کوئی نبیل سے کندر اس کی زندگی میں آیا ہو نہ کبھی وہ جاب کے لئے اس آفس میں گئی ہو بس وہ آنکھیں بند کر کے کھولے اور دوبارہ وہیں کھڑی ہو جہاں وہ جاب کرنے سے پہلی کھڑی تھی مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا آنکھیں بند کرنے سے منظر غائب ہو جاتا ہے زندگی نہیں نبیل نہیں بچہ نہیں وہ تھکے قدموں سے ساتھ اٹھ کر پارکنگ ایڈیا کی طرف چلتی بھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا وہی ممی کی تیکی نظریں زہریلی باتیں سب کچھ ویسا ہی بے رخی بے پروائی پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بدل لیتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں بدل پا رہی فکسر سوچتی اب نبیل کی طرح ایسے بیٹی کی خواہش بھی نہیں رہی تھی جو واہے دعا وہ ان دنوں خدا سے کرتی رہی تھی وہ بیٹے کی تھی بیٹی کے سر پر اگر باپ نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ دیکھ چکی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر اس کی کہانی اس کی بیٹی کے ساتھ دورائی جائے بیٹی کو میں کیا دے سکتی ہوں کچھ بھی نہیں بیٹے کو کچھ نہ ملا تب ہی وہ اپنے لئے کچھ نہ کچھ کر لے گا اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا کبھی کبھی اسے یہ سوچ کر بھی فحشت ہونے لگ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو وہ کیا کیا کرے گی وہ رات کو جاگتی رہتی کئی کئی گھنٹے ٹیرس پر بیجا مقصد چکراتی رہتی اللہ مجھے اب کوئی صدمہ نہ پہنچانا میری دعا قبول کر لینا آج تک تم مجھے چیزوں سے محروم کرتے آئے ہو مگر کم از کم اب تو ایک ایسی چیز مجھے دے دینا جو میں چاہتی ہوں میری خواہش ہے وہ دعا مانگنے پر آتی تو بیٹے کے لیے کئی کئی گھنٹے دعا مانگتی رہتی مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ڈاکٹر کے مو سے بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کرونے لگی تھی خدا کیوں میرے ساتھ اس سب کر رہا ہے آخر کیوں وہ بے اختیار کہتی جاتی ڈاکٹر نے اسے بہ مشکل چھپ کروایا تھا اور پھر اس کے آساب کو پرسکون کرنے کے لیے خواب واور انجیکشن دے دیا تو بارہ ہوش میں آنے پر اس نے خود کو ایک کمرے میں اکیلا پایا تھا آنکھیں کھولے چت لیٹی وہ کتنی دیر چھت کو دیکھتی رہی انیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی انیس کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھی اور اسی عمر میں وہ ایک بچے کی ماں بن گئی تھی بچپن گزار کر اس نے یک دم بڑھاپے میں قدم رکھ لیا تھا جوانی تو شاید کہیں آئی ہی نہیں تھی اس کے دل میں اپنی بچی کو دیکھنی کی خواہش پیدا نہیں ہو رہی تھی دیکھنا یار میری بیٹی دنیا کی موسٹ وانٹڈ بچی ہوگی جتنا انتظار مجھے اس کا ہے شاید دنیا کے کسی اور باپ کو اپنی اولاد کا نہ ہو ایک بار پھر وہی آواز اس کے کانوں میں گوشن لگی اس نے اپنی آنکھوں کو بد کر لیا تھا اور اگر نبیل ہوتا تو کیا میں اس وقت یہاں یوں اکیلی پڑی ہوتی کیا اس کمرے میں اتنی خموشی ہوتی ایک سوچ اس کے دماغ میں لہرائی تھی وہ ایک دن پہلے ہسپیٹل آئی اور تب سے لے کر بچی کی پیدائش تک وہاں کیلی رہی تھی کوئی اس کے ساتھ نہیں آیا تھا اس کی خبرگیری کے لیے نہیں آیا تھا شام کو نرس اس کی بچی کو لے کر اس کے پاس آئی تھی بجھوے دل کے ساتھ اس نے کمزور نعیب وجود کو دیکھا تھا جو اسے تھما بیا گیا تھا وہ اسے گوت میں لیے بیٹھی رہی ممتہ جیسے کوئی جذبات اس سے محسوس نہیں ہو رہے تھے پتہ نہیں دل اتنا بنجر کیوں ہو گیا تھا وہ نرنہ سا وجود اپنی آنکھوں کو بڑی جدو جہد سے پورا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پتہ نہیں وہ کیا دیکھنا چاہتا تھا وہ بے دماغی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی اس کے نقوش بہت شناسہ بہت مانوس سے تھے وہ نبیل کا چہرہ تھا بہت دیر بعد اسے محسوس ہوا تھا اور پتہ نہیں کچھ بے اختیار سی ہو کر وہ اس کے چہرے پر اپنی انگیاں پھیرنے لگی ہونٹ ناک آنکھیں ماتھا گال وہ نرمی سے ہر چیز کو چھوٹی گئی پھر پانی کی کترے اس ننھے وجود کے چہرے پر گرنے لگے تھے پہلے ایک پھر دو پھر تین اور پھر جیسے جھڑی لگ گئی تھی میری بیٹی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی تم سب زیادہ خوبصورت ہوگی رومی تم دیکھ لینا پھر کسی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی ہاں خوبصورت ہے خوش قسمت نہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے مجھ سے زیادہ بدقسمت ہے بہتے آنسوں کے ساتھ وہ بڑپڑانی لگی تھی اس شام سکندر علی بھی آئے تھے بچی کو گوت میں لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے بہت خوبصورت ہے نا رومیسہ انہوں نے آنسو چھپاتے ہوئے دل جوئی کرنے والے انداز میں رومیسہ سے پوچھا تھا وہ خموشی سے انہیں دیکھتی تھے سکندر علی نے کچھ روپے نکال کر بچی کے ہاتھ کے پاس رکھے تھے اور پھر اسے چوم کر رومیسہ کو تھما دیا اس نے سار اٹھا کر انہیں دیکھا تھا دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھ میں چھپے آنسو دیکھ لیے تھے سکندر علی نے اس کا سر تھپتپایا بیٹا گھبرو مت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں نے اس سے تسلی دی اسے سر جھٹک لیا تھا تین دن بعد وہ گھر آ گئی تھی سکندر علی کے علاوہ کوئی ہاسپٹل نہیں آ رہا تھا زشان کی بوسٹنگ شیخو پورا میں تھی اس نے وہ نہیں آیا تھا اسے بچی کی پیدائش کا علم نہیں تھا پندرہ دن بعد وہ ویکنڈ پہ گھر آیا تو اسے پدا چلا تھا اور تب وہ سیدھا رومیسہ کے پاس آیا تھا کافی دیر تک بچی کو اٹھایا وہ رومیسہ کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا پھر وہ بچی کو کچھ روپے تھواکرف سے اٹھ گی کہ عالم میں کمرے سے نکل گیا نبیل کو بیٹی کی بے حد خواہش تھی اور یہ بات وہ جانتا تھا اور اب یہ خواہش پوری ہو چکی تھی مگر نبیل نہیں تھا نبیل کی موت کا زخم جیسے نئے سیرے سے ہرا ہو گیا تھا بچی کا نام اس نے مہم رکھا تھا یہ وہ نام تھا جو نبیل نے منتخب کیا اور رومیسہ نے اپنی بیٹی کو وہی نام دیا تھا مہم جسمانی طور پر بہت کمزور تھی اور ایک قدرتی سی بات تھی اس کی پیدائش سے پہلے جس حادثے کا سامنا رومیسہ کو کرنا پڑا تھا اس کے بعد نہ اس نے خوراک پر دھیان دیا نہ ہی اپنی صحت کی اتنی پرواقی تھی اور ظاہر ان سب چیزوں کا اثر مہم پر ہونا تھا مہم کی پیدائش کے بعد رفتہ رفتہ رومیسہ دوبارہ گھر کے کاموں میں جد گئی تھی کام کے بغیر اس گھر سے دو وقت کا کھانا حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا فاخرہ کی نکتہ چینیوں اور تانوں کا سلسلہ ایک بار پھر وہیں سے شروع ہو گیا اور رومیسہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ خیال کرتی تھی خود کو محفوظ کرنے کے لیے جو واہر طریقہ اس کی سمجھ میں آیا تھا وہ کام کر کے فاخرہ کو خوش کرنا تھا اور وہ یہ کام کوئی موجہ ہی کروا سکتا وہ ان سے بہت خائف رہتی تھی جس قدر وہ ان کی خدمت کرتی ان کے آگے پیچھے پھرتی وہ اتنی ہی شیر ہو جاتی رہتی روز بروز ان کی زبان کے زہر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ بالکل بے بس تھی اس گھر میں کم از کم وہ اور اس کی بیٹی محفوظ ہوتے اس گھر سے نکل کر وہ کیا کرتے پھر مستہ دو وقت کے کھانے کا نہیں تھا کل کو ماہم نے بڑے ہونا تھا اسے تعلیم دلوانا تھا اس کی شادی کرنے تھی اور یہ سب کام وہ خود کیسے کر سکتی تھی اس کے پاس تو اتنی تعلیم بھی نہیں تھی کہ وہ کوئی موضوع جوب بھی کر کے اپنی بچی پا لیتی اس لئے وہ فاخرہ کے ساری باتیں بہت سبر کے ساتھ سن لیتی بیٹو زیشان سکندر لی نے زیشان کو بیٹنے کا اشارہ کیا تھا وہ اپنے اس غیر مدوک و بلاوے پر حیران تھا سکندر لی نے سے شیخ اپورے سے ضروری کام کا کہہ کر بلائیا تھا میں لاہور آیا تھا سکندر لی نے فون پر اسے اپنے کام کی نویت نہیں بتائی تھی اور یہ پہلی بار تھا کہ سکندر لی نے اسے یوں بلایا تھا اور اب وہ سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کے سامنے بٹھا تھا سکندر لی بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے اور پتہ نہیں کیوں لیکن زیشان کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس سے نظر چورا رہے ہوں سٹیڈی میں کچھ دیر تک عجیب سی خموشی چھائی رہی تھی پھر ایک گہری سانس تکستے کندر لینے سے دیکھا تھا جو بات میں تم سے کہنے والا ہوں اسے بہت سکون سے سننا اس پر غور کرنا اور پھر مجھے اپنا رد عمل بتانا کسی فوری رد عمل کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں جو بات میں کرنے والا ہوں وہ معمولی بات نہیں ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس سے تمہاری زندگی متاثر ہوگی مگر پھر بھی زیشان میں چاہتا ہوں کہ تم فرمیسا سے شادی کر لو زیشان کو لگا تھا کسی نے اسے پہاڑ کی چوٹی سے دھکے دیا تھا سن سے آساب کے ساتھ وہ سکندر علی کا چہرہ دیکھتا رہا زندگی میں ہر کام ہم اپنے لی کرتے ہیں کچھ کام دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے تم نبیل سے بہت محبت کرتے تھے اگر کوئی رمیسا اور محام کو تحافظ دے سکتا ہے تو وہ تم ہو تم اس بارے میں اچھی طرح سوچ لو پھر مجھے اپنا فیصلے سے اگاہ کرنا وہ دیمے لہجے میں سے کہتے گئے اور آہستہ آہستہ وہ اس شوق سے باہر آ گیا تھا مجھے اس بارے میں کچھ سوچنے کی عزت نہیں ہے میرا جواب سوچنے سے پہلے بھی انکار ہے اور سوچنے کے بعد بھی انکار ہی ہوگا میں حیران ہوں کیا سوچ کر آپ نے مجھ سے ایسی بات کی ہے نبیل بے شک مر گیا ہے مگر میرے لیے رمیسا آج بھی اس کی بیوی ہے اور اسی حوالے سے اس کی عزت کرتا ہوں اور وہ اس کی بچی دونے اس گھر میں محفوظ ہیں اور کسی نئے رشتے کے بغیر وہ زیادہ خوش رہیں گے مگر آپ پتہ نہیں پاپا آپ کیوں ایسی بات سوچ رہے ہیں آپ کیوں ہر ایک کے زندگی میں ایک نیا طفال آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا زیشان تم جذباتی ہو رہے ہو سکندر علی نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور اس نے ان کی بات کاٹی ہاں میں جذباتی ہو رہا ہوں اور یہ معاملہ ہے جذبات کا آپ نے اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچا ہے جو میری منکوہ ہے آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے جو ربیہ سے محبت کرتا ہے آپ نے رمیسہ کے بارے میں کیا سوچا ہے جس کے شاہر کو مرے ہوئے بھی ایک سال بھی نہیں ہوا اب ہر فیصلہ خود کرتے ہیں اب ہر فیصلہ غلط کرتے ہیں زیشان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا میں نے تم سے ربیہ کو طلاق دینے کا نہیں کہا نہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے طلاق دو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم رمیسہ سے نکاح کر لو وہ یہی رہے گی ہمارے پاس اس گھر میں اور ربیہ کو تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو جہاں بھی تم ہو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم رمیسہ کو اپنا نام دے دو سکندر علی کا لہجہ پھر سکون تھا پاپا میں ربیہ ماہم اور رمیسہ تاش کے پتے نہیں ہیں جنہیں آپ اپنی مرضی سے شفل کر سکتے ہیں ہم انسان ہیں جیتے جاکتے انسان جذبات اور احساسات والے انسان رمیسہ کے لئے کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے نبیل کے جگہ دے دے میرے لئے کیسے ممکن ہے کہ میں اسے بھابی سے بیوی بنا لو ربیہ اپنے شہر کو کیوں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گی شاید آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نبیل کے مرنے سے صرف رمیسہ کا گھر تباہ ہوا تھا لیکن اب آپ میری اور ربیہ کی زنگی کیوں برباد کنا چاہتے ہیں ہم نے تو ابھی اپنا گھر بھی نہیں بنایا کتنے دعوے کرتے تھے تم نبیل سے محبت کے اب اس کے لئے کچھ کرنے کا وقت ہے تو تم بھی اتنی ہمت نہیں کہ تم ایک قدم بھی آگے بڑھا سکو دنیا میں تم واحد آدمی نہیں ہو جس سے یہ قربانی دینے کا کہا گیا ہے تم سے پہلے بھی بہت سے آدمی یہ قربانی دیتے رہے ہیں تم کوئی ایسا کام نہیں کرنے جارے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو سکندر علی کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا تھا ان لوگوں کو قربانی کا شوق ہوگا مجھے نہیں ہے مجھے ایک زندگی ملی ہے کوئی دس بار نہیں ملے گی میں اسے اپنے لئے اور صرف اپنے لئے گزارنا چاہتا ہوں دوسروں کے لئے سولی پر چڑھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو شوق ہے نا ہر چیز نارمل انداز میں کرنے کا آپ دوسروں کی زندگیوں پر مکمل اختیار رکھنا چاہتے ہیں تم بکواس بند کرو اپنی سکندر علی کو اس کی بات سے زیادہ اس کے لہجے پر تیش آیا تھا میں بکواس نہیں کر رہا پاپا میری خوشیں چین کر آپ کو خوشی ہوتی ہے اشر احمر فراز ولید ان میں سے کسی کو بھی کہیں وہ رمیسہ سے شادی کر لے گا لیکن آخر میں ہی کیوں کروں تم نبیل کے لئے جو احساسات رکھتے تھے وہ نہیں رکھتے تم رمیسہ اور اس کی بچی کے لئے جتنی ہمدردی رکھتے ہو ان میں سے کوئی نہیں رکھتا میں نہیں جانتا کہ احساسات یہ ہمدردی میرے گلے کا پھندہ بن جائیں گے اگر مجھے رمیسہ اور مہام سے ہمدردی ہے تو اس ہمدردی کو باقی رہنے دیں کوئی نیا رشتہ بنا کر اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں مجھے رشتہ رمحانے نہیں آتے پھر آپ کیوں زبردستی یہ توق میرے گلے میں ڈال رہے ہیں تم بہت خودگرد ہو جیشان تم بہت خودگرد ہو ہاں میں ہوں ہر ایک ہوتا ہے کیا آپ نہیں ہے وہ بہت تلخی سے بات کر رہا تھا سکندر علی صرف اسے دیکھ کے رہ گئے اس کا ردعمل ان کی توقعات کے بلکل برخلاف تھا ہاں میں بھی ہوں اور اسی لئے میں نے فیصہ کیا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر تمہیں میری جازات سے کچھ نہیں ملے گا اس کا لہجہ بہت سر تھا زیشان حقہ بگاسہ ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا انہیں بات چاہیے رکھی میں نے تمہیں بیرون ملک بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم دلوانے پر دھیروں پیسہ خرج کیا مگر تم نے واپس آکے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹانے کے بجائے سیول سرویس جوائن کر لی میں خون کے گھون پی کے رہ گیا لیکن اب میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہو جانا چاہیے تمہیں اپنے اخراجات اپنی تنخواہ میں پورے کرنے چاہیے جیسے سب لازمت پیشاور لوگ کرتے ہیں جس کا کاروبار چلانے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اس کے منافعے میں بھی تمہارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے آئندہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی رقم جمع نہیں کرواؤں گا اور نہ ہی میری وسیعت میں تمہارے لئے کچھ ہوگا آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں وہ بولا تھا ہاں میں بلیک میل کر رہا ہوں کتنی دیر تمہیں پالوں گا دوسروں کی محلے کتنی دیر تک تمہیں کھلاتا رہوں گا نہیں سشان صاحب اب یہ نہیں ہوگا اگر تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہو تو گزارو اسے اور اپنے لئے وسائل خود پیدا کرو وہ باپ کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا پاپا آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے میں اپنے حق کے لئے کورٹ میں جاؤں گا جو حصہ جائداد میرا ہے وہ تو رہے گا چاہے میں کاروبار میں حصہ لوں یا نہ لوں آپ مجھے سے محروم نہیں کر سکتے میں اپنے حقوق سے اچھی طرح واقف ہوں اور انہیں ڈیفینڈ کرنا بھی جانتا ہوں بہت اچھی بات ہے اب تم کورٹ کے ذریعے مجھ سے اپنا حصہ لینا میں ویسے تو تمہیں کچھ نہیں دوں گا سکندر علی نے حتمی لہجے میں کہا تھا اور وہ کچھ نہیں بولا تھا کچھ دیر تک انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ زور سے دروازہ پٹھکتے ہوئے پاہے نکل گیا اس رات گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا وہ آخرہ جہاں حیران تھی وہاں بہت مشتعل بھی تھی انہیں لگا جیسے سکندر علی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور انہیں نے برملہ اس کا اظہار کیا تھا مگر سکندر علی پر کسی بات کا کوئی حصہ نہیں ہوا تھا انہیں نے بہت سوچ سمجھ گئے فیصلہ کیا تھا اور کوئی بھی انہیں اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا تھا وہ جانتے تھے ہر ایک اس فیصلے کی شدید مخالفت کرے گا اس لئے وہ اس ہنگامے سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے تھے انہوں نے فاخرہ کو بھی اس بات سے اقاق کر دیا تھا کہ وہ زیشان کو اپنی جائدات سے کچھ نہیں دیں گے اگر نبیل کی موت نہ ہوتی تو اب تک ربیہ کی رکستی ہو چکی ہوتی فاخرہ جانتی تھی کہ صرف تنخواہ پر زیشان کا شادی سے پہلے گزارہ نہیں ہوتا تو شادی کے بعد کیسے ہوگا اگر اسے جائدات لینی تھی تو رومیسس سے شادی کرنی تھی اور یہ بات ان کے لئے ناقابل برداشت تھی جو لڑکی نبیل کی زد پر ان کے گھر میں آئی تھی اور جسے وہاں سے نکالنے کے لئے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی وہ ایک بار پھر سے ان کے گھر سے جر جائے وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی اور مخالفت کرنے والی صرف وہ نہیں اس گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو سکندر علید کی حمایت کر رہا ہو اور یہ مخالفت کھلے عام ہو رہی تھی حتیٰ کہ ستارہ آلیہ بھی خاموش نہیں رہی تھی اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے تھے بلکہ اگلی صبح انہوں نے وکیل کو بھی گھر بلوالیا تھا اور وکیل نے ان کے پہلے سے تیار شدہ وسیط پڑھ کر انہیں سنا دی باقی سب کو ان کا حصہ دے دیا گیا تھا ماں سوائے زیشان کے اور اسی وجہ سے زیشان کے بڑے اور چھوٹے بھائیوں نے اتمنان کا ساس دیا تھا کم سے کم ان سے کسی قسم کی حق تلفی نہیں کی گئی تھی مگر وسیط میں زیشان کے بارے میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں تھا وہ وسیط ختم ہونے پر سرخ چہرے کے ساتھ ایک لفظ کہہ بگا وہاں سے چلا گیا تھا مگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدلتی اسے بھی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا ربیہ کو اس نے سارے مسے سے اگاہ کر دیا تھا اور اس کے گھر والے اتنے مشتقل ہو گئے تھے کہ انہوں نے زیشان سے خولہ کا مطالبہ کر دیا اس نے ربیہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی جائدات سے درد بردار ہونے کو تیار ہے لیکن وہ رمیسل ششادی نہیں کرے گا مگر یہ بات ربیہ کو قابل قبول نہیں تھی آخر تم کس جرم کی سے زابق دوکے آخر کیوں اپنا حصہ چھوڑو نہیں زیشان قطن نہیں تمہیں اپنے فادر سے اس معاملے میں جھگڑنا ہوگا ان سے کہنا ہوگا کہ وہ تمہیں حق تلفی نہ کرے وہ کیوں یہ سب کرے ہیں کیا ہو گیا ہے انہوں ربیہ کے پاس ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور یہ بیان تکریر اور مطالبہ زیشان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تھے وہ ربیہ کے نویے سے کچھ مایوس ہو گیا تھا وہ دونوں کے درمیان روایتی قسم کے عہدوں پر ماں تو نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ رشتہ فاخرہ کی مرضی سے دیبا تھا مگر پھر بھی قدرتی طور پر زیشان نے اسے کچھ دواقات وابستہ کر لی تھی جنہیں بوری طرح تھیس لگی تھی اگر میں صرف اس سے شادی کرنے کے لیے اپنا حصہ چھوڑنے پر تیار ہوں تو یہ کیوں تھوڑی قربان نہیں دے سکتی اسے اپنی خواہشات کو ہی کسی حد تک کنٹرول کرنا ہوگا کہ یہ میرے لئے یہ بھی نہیں کر سکتی آخر اس کے نزدیک آسائشات مجھ سے زیادہ اہم کیوں ہیں اسے میری ضرورت ہے مگر باقی سب کچھ بھی چاہیے اور اس باقی سب کچھ کے بغیر اس کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے اسے ہر ملاقات یا فون پر ہونے والی قفتگو کے بعد زیشان کا ذہن سوالوں میں علشتہ رہتا وہ ربیہ پر دل و جان سے فیدہ نہیں تھا لڑکیوں میں اس کی دیتسپی شروع سے نہیں تھی اس کے اور مشاغل تھے اور اس معاملے میں وہ اور نبیل ایک دوسرے کے بلکل برقس تھے نبیل کو لڑکیوں میں جتنی دلچسپی تھی وہ لڑکیوں سے اتنا ہی دور بھاگتا شادی کے معاملے میں شروع سے اس کی رائے یہ تھی کہ وہ ارینج میریج کرے گا کیونکہ وہی سب سے بہتر ہوتی ہے نبیل اکثر اس کی بات کا مذاکرہ کرتا تھا اگر تمہاری ارینج میریج نہ ہوئی تو کبھی شادی ہوگی ہی نہیں کیونکہ تمہیں کبھی کسی لڑکی سے عشق نہیں ہو سکتا وہ نبیل کی بات سنتا اور بس مسکرہ دیتا ربیہ سے نکاح کے بعد دونوں اکثر ملتے رہتے اور زندگی میں پہلی اور اپنی طرف سے آخری بار اس کے دل میں کسی لڑکی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا مگر اب وہ عجیب صورتحار میں گرفتار ہو گیا تھا وہ دوسری شادی کو ہی سرے سے مناسب نہیں سمجھتا تھا اور کہاں یہ کہ نبیل کی بیوی سے شادی وہ رمیسہ کے بارے میں نبیل کے جذبات اور احساسات سے بہت اچھی طرح کا تھا اور اب اس لڑکی سے سکندر علی اس کی شادی کروانا چاہتے تھے سکندر علی سے اس کے تعلقات پہلے بھی کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھے اور تعلقات میں اس کوشیدگی کا آغاز تب ہوا تھا جب اس نے بیویے کے یہ باہر جانت کے انکار کر دیا تھا اس نے تب صاف صاف سکندر علی سے کہہ دیا تھا کہ اسے بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی وہ اسے کریئر بنانا جاتا ہے مگر سکندر علی اس کی بات پر بہت ناراض ہوئے تھے وہ باقی بیٹوں کی طرح اسے بھی بزنس میں لانا چاہتے تھے نبیل نے اس وقت زیشان کو سمجھا بجا کر امریکہ آنے پر رضا مند کر لیا تھا بعد میں تم بے شک بزنس نہ کرنا مگر فی الحال اس میں تعلیم حاصل کرنے میں کیا حرچ ہے اس نے زیشان کو قائل کر لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بی بی کر لیا تھا مگر تعلیم اکمل کرنے کے بعد بزنس جوائٹ کرنے کے بجائے وہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے پولیس سرویس میں آ گیا تھا اور سکندر علی نے اس بار ایک ہنگامہ ورپا کر دیا تھا انہیں اس کی تعلیم پر روپیہ اس نے خرج کیا تھا کہ بعد میں وہ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائے گا مگر وہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا تھا وہ نہ صرف ان کے بزنس میں نہیں آنا چاہتا تھا بلکہ اس نے ان کے کھلم کھلا حکم عدولی کرتے ہوئے جواب کر لی تھی اور یہ بات انہیں حضم نہیں ہوئی تھی ایک بار پھر نبیل اس کی مدد کو آیا تھا اور اس نے باپ اور زیشان کے درمیان نہ صرف ان کی صلاح کرائی بلکہ سکندر علی کو اس بات پر مریا تھا کہ وہ زیشان کو جواب کرنے دیں گے بس ظاہر دونوں کے درمیان تعلقات نارمل ہو گئے تھے مگر سکندر علی اب بھی اس کی جواب کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کی ناپسندی کی اسے ناپسند تھی نبیل کی موت نے اور رمیسہ کے لئے حمدردی نے وقتی طور پر دونوں کے پرانے اخلافات نہ صرف ختم کر دیا تھے بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے کافی قریب کر دیا مگر اب سکندر علی کے اس مطالبے نے ایک بار پھر دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا رمیسہ کو اس سارے معاملے کے بارے میں بلکل این نہیں تھا سکندر علی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی لیکن فاخرہ اور گھر کے دوسرے افراد کے رویے کی بڑھتی ہوئی تلقی نے اسے پریشان کر دیا تھا فاخرہ جس طرح اپنے اب دانے دین لگی تھی پہلے نہیں دیتی تھی آلی اور ستارہ بھی اب اسے جھڑکنا شروع کر دیا تھا جبکہ اس سے پہلے اگر وہ اسے بات نہیں کرتی تھی تو اسے جھڑکتی بھی نہیں تھی اس تلقی کی وجہ زیادہ دیر تک اسے پوشیدہ نہ رہ سکی گھر کی ایک ملازمہ نے جب سکندر علی اور گھر کے دوسرے افراد کے درمیان ہونے والے جھڑکے کی وجہ اسے بتائے تو وہ حق کا بکہ رہ گئی کیا مجھ پر آنے والے عذاب کبھی ختم نہیں ہوں گے اس نے بیبسی سے سوچا تھا اس رات وہ ماہم کو گود میں لیتی بے تہاشہ روئی تھی پاپا مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ پہلی بار بڑے حوصلے اور حیمت کا مجاہرہ کرتے ہوئے اگلی شام سے کندر علی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی چل لمحوں تک اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد انہوں نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا تھا شاید وہ جانا چاہتے تھے کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے پاپا مجھے زیشان سے شادی نہیں کرنی اس نے بیٹھتے ہی کہہ دیا وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بڑے پرسکون انداز میں پھولے کیوں مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی اور زیشان تو میرے لئے بھائیوں کی طرح ہے لیکن وہ تمہارا بھائی نہیں ہے وہ اب بھی بہت پرسکون تھے پاپا وہ نبیل کا بھائی ہے اور میں نے بھی اسے بھائی سمجھا ہے رمیسہ تمہارے سمجھنے سے رشتہ نہیں بنتا رشتہ وہی ہوتا ہے جو اصل میں ہے تمہارا بھائی نہ وہ پہلے تھا اور وہ نہ آپ ہے پاپا مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے اور میری شادی ہو چکی ہے اب اگر نبیل نہیں رہا تو کیا اس کا مطبی ہے کہ میں دوسری شادی کرلوں نبیل کیا سوچے گا میرے بارے میں وہ بات مکمل نہیں کرسکی اور رونے لگی جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی پسند نہ پسند کا خیال رکھنے کے بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کا خیال کرنا چاہیے تم کم عمر ہو جذباتی ہو بہت سی باتیں ابھی تمہارے دماغ میں نہیں آئیں گی کچھ عرصے کے بعد سوچو گی ساری زندگی تم نبیل کے نام کے سہارے نہیں گزار سکتی گزارنا چاہوگی تب بھی نہیں گزار سکوگی سگار سلکاتے ہوئے وہ کہتے رہے پاپا میں گزار سکتی ہوں اس نے بڑے یقین سے کہا نہیں تم نہیں گزار سکتی یہ چند مہینوں یا چند سالوں کی بات نہیں ہے یہ ساری زندگی کی بات ہے میرے پاس ماہم ہے میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی اور ماہم کس کے سہارے زندگی گزارے گی تمہارا سہارہ تو اتنا مضبوط ہے ہی نہیں اور زندگی میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سہارے کی بیساکیوں کے علاوہ بھی مہم کو تم کیا دوگی باپ نہیں ہوگا بہن بھائی نہیں ہوگے اچھی جگہ شادی کیسے کروگی اور فرض کیا اس کی کہیں شادی کر دیتی ہو تو پھر تم کہاں رہوگی ان کے انداز میں عجیب سی سرت مہری تھی پاپا پھینہ ہاں میں ہوں مگر کب تک میرے مرنے کے بعد تم کیا کروگی میں تمہاری کوئی اہمیت نہ ہے نہ عزت ہے میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے پھر ماہم کو لے کر کہاں جاؤگی تمہارے کون سا ماں باپ ہیں جو تمہیں سر چھپانے کو جگہ دے دیں گے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے پھر دنیا میں کیسے مقابلہ کروگی وہ بڑی بیرہمی سے حقیقت بتاتے گئے پاپا میں زیشان سے شادی نہیں کر سکتی میں اس کی زندگی نہیں برباد کر سکتی مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کی اور ربیہ کی زندگی میں زہر گھولوں پاپا میں یہ نہیں کر سکتی آخرین نے کیوں سزا ملے وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی اس شادی سے کسی کی زندگی برباد نہیں ہوگی بلکہ تمہاری اور ماہم کی زندگی سبر جائے گی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اور ماہم زیشان کا نام مل جائے کم از کم پھر تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال پائے گا اور ماہم کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا اور زیشان اور ربیہ کی زندگی میں کوئی زہر نہیں آئے گا وہ دونوں کٹھے رہ سکتے ہیں میں اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ربیہ کو طلاف دے دے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم سے بھی نکاح کر لے اور یہ ایسا کون سا نکھا کام ہے جو پہلے کبھی کسی آپ میں نہیں کیا مرد چار چار شادیاں بھی کرتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں تم لوگ بھی خوش رہے ہوں گے پاپا میں رمیسہ اس بارے میں جو تم نے کہنا تھا وہ میں نے سن دیا اس سے زیادہ بحث کے گنجائش نہیں ہے زندگی کے بارے میں تمہاری اپروچ حقیقی نہیں ہے بیٹی بیٹی کے بجائے اگر تمہارا بیٹا ہوتا تو شاید میں یہ شادی پر اسرار نہ کرتا مگر تمہیں ایک بیٹی کی ماں ہو جو باتیں تمہیں میں سمجھا رہا ہوں اگر تمہارے ماں واپ ہوتے تو وہ تمہیں سمجھاتے پھر تمہیں یہ خیال کبھی نہ آتا کہ شاید میں تم پر ظلم کر رہا ہوں زندگی ایک حقیقت کا نام ہے اسے تصورات کے سارے نہیں گزارنا جا سکتا جو شخص اب زندہ نہیں ہے اس کے بارے میں مت سوچو تمہارا کوئی اقدام اس پر سنداز نہیں ہو سکتا لیکن تمہاری بیٹی جو زندہ ہے اس کے بارے میں سوچو اس کی پوری زندگی پورے مستقبل کا دورمدار تمہارے فیصلوں پر ہے اب تم جو اور نبیل کو ذہن سے نکال کر ان سب باتوں کے بارے میں سوچو اور ایک بات یاد رکھنا اگر تم مر جاتی تو نبیل بھی دوسری شادی کر لیتا تمہارے تصورات کے سارے زندگی نہیں گزارتا انہوں نے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا اس کے پاس دلائل تھے وزنی دلائل دل جو نہیں مانتا تھا وہ باتیں اس نے سن لی تھی بہتے آنسوں کے ساتھ وہ اٹھ کر وہاں سے آ گئی تھی پہلے زیشان مہینے میں دو تین بار گھر آ جائے کرتا تھا اگر اس بار وہ پورے مہینے نہیں آیا تھا فاخرہ اسے فون کر کر کے تھک گئی تھی اور پھر وہ خود ہی اس کے پاس شیخو پورا آ گئی پاپا نے میرا اکاؤنٹ فریز کروا دیا ہے انہیں دیکھتے ہی رسمی سلام دعا کے بعد اس نے اطلاع دی تھی وہ کیا دیکھنا جاتے ہیں کہ میں گرگراتا ہوا ان کے پاس آؤں ان سے کہوں کہ وہ مجھ پر ظلم نہ کریں ان سے پیسوں کی بھیق مانگو اس نے تلخ لہچی میں کہا تم کو پراؤ مد بیٹا تمہیں جتنے رپوں کی ضرورت ہوگی تم مجھ سے لے لیا کرو فاخرہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی مگر وہ ان کی بات پر بھڑک اٹھا آپ سے کیوں لوں ان سے کیوں نہیں میں بھیق تو نہیں مانگ رہا اپنا حصہ چاہتا ہوں کیا باقیوں کو نہیں دیتے وہ کیا انہیں بھی آپ دیتی ہیں تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں جتنا انہیں سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی ہوں آخر میں کیا کروں تم خود ایک بار پھر ان سے بات کر لو فاخرہ نے بیچارگی سے کہا میں کیا بات کروں اور آخر کیوں وہ میرے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑکے ہیں انہوں نے جیسے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ مجھے کبھی چین سے نہیں رہنے دیں گے اس پر ان کی بات کا اثر نہیں ہوا تھا مگر فاخرہ تو اسے قائل کرنے آئی تھی اسی لئے انہوں نے کئی گھنٹے بحث کر کے ایک بار پھر اسے اس مسئلے پر باپ سے بات کرنے پر امادہ کر دیا تھا اگلی صبح وہ ماں کے ساتھ ہی لہو رہا تھا دونوں نے ایک بار پھر سکندر علی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور اس بحث و مباعثہ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ سکندر علی نے اعلان کیا تھا ٹھیک ہے تم اسے شادی نہ کرو تب پھر میں نبیل اور اپنے حصے کی جائدات مہم کے نام لکھوا دیتا ہوں آخر مجھے بھی تو ایک تحافظ چاہیے فاخرہ اس اعلان پر سختے میں آگئی تھی اور زیشان سر نظروں اور بیتاسو چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتا رہ گیا وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے تھے دیکھا آپ نے میں نے آپ سے کہا تھا نا ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ کبھی اپنے سوچ نہیں بدلے کے نہ ہی اپنا فیصلہ لگر آپ کو شوق تھا کہ اپنا وقت ضائع کرو وہ بھی یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا تھا یک تم فاخرہ کو خطرے کا حساس ہونے لگا پہلی بار انہوں نے کچھ سنجید کی اور تحمل سے اس معاملے پر غور کیا تھا پہلے اگر زیشان کو حصہ نہیں ملنا تھا تو بھی وہ جائداد سکندر علی کے نام رہنی تھی اگر وہ انہی کے پاس رہتی لیکن اب سکندر علی کے اعلانے انہیں پریشان کر دیا تھا نبیل اور زیشان کے ساتھ ساتھ انہیں سکندر علی کے جائداد بھی ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اس معاملے کے نئے رخ پر انہوں نے اپنے باقی بیٹوں سے بات کرنا ضروری سمجھا اور پہلی دفعہ وہ بھی حقیقی طور پر پریشان ہو گئے تھے کئی دن تک اس مسئلے پر گھر میں زبردست قسم کی بحث ہوتی رہی اور پھر سب نے ہار مان لی تھی انہوں نے اب زیشان پر دباؤ ڈالا شروع کر دیا تھا کہ وہ اسے کندر علی کی بات مان لیں تھوڑی قربانی دے دے اور وہ اس مطالبے پر ہتھے سے کر گیا تھا آخر ہر ایک مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے خود کوئی احسار کیوں نہیں ہوتا خود کسی کو کوئی قربانی کا خیال نہیں آتا میری زندگی کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں آپ سب لوگ وہ ہر بار ان کے انسرار پر یہی کہتا زیشان تمہارے تھوڑی سی بے وکوفی اور جلد بازی نہ صرف تمہیں نقصان پہچھائے گی بلکہ ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے جذبات سے نہیں ہوشتے کام لو تماغ کو استعمال کرو روپے کے بغیر تم زندگی کیسے گزاروگے اپنی فیملے کو کس طرح رکھوگے چند ہزار روپے میں ان کے لئے کیا کروگے پولیس کی اس جوب میں عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اگر یہ فرض کر بھی لیتے ہیں کہ چلو تم اچھے طرح خواہ میں گزارا کرنے کا فیصل کر لیتے ہو تو بلکہ کیا زمانت ہے کہ ربیہ تمہارے ساتھ رہی گی وہ مشکلات پرداشت کر لے گی کچھ اکل سے کام لو رمیسہ سے شادی کر لو اسے پڑا رہنے دو یہاں جیسے وہ اب رہ رہی ہے تم ربیہ کو ساتھ رکھنا پاپا کو بھی اس پر کوئی اطراز نہیں ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا اشر اور احمر وقتاں فوقتاں اسے فون پر سمجھاتی رہتے ذہنی طور پر وہ بہت ڈسٹرپ ہو رہا تھا صرف سکندر علی کا دباؤ ہوتا تو شاید وہ کبھی ان کے سامنے نہ چھوکتا لیکن اب دباؤ ڈالنے والا صرف ایک نہیں پورا گھر اس پر مجبور کر دیا گیا تھا دوسری طرف ربیہ تھی جو کسی صورت اس بات پر تیار نہیں تھی کہ وہ رمیسہ سے شادی کر لے یا اپنی جائدات کا حصہ چھوڑ دے فاخرہ نے بھی اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کی تھی شاید وہ کر بھی نہیں سکتی تھی ربیہ ان کی بات سننے پر تیار نہ تھی اس کے گھر والے اور فاخرہ حشتوں کی خاطر دولت کو قربان نہیں کر سکتی تھی تیار نہیں تو پھر وہ تلاق لے لے اور ربیہ کے گھر والے یہی جاتے تھے لیکن اب مسئلہ زیشان کا تھا جو کسی طور پر سے تلاق دینے پر تیار نہیں تھا وہ کسی کو قائل نہیں کر پا رہا تھا نہ گھر والوں کو نہ ربیہ کو اور اس کے گھر والوں کو ربیہ نے خلا کے لیے کوٹ میں کیس کر دیا تھا اور ناچاہنے کے باوجود اس نے تلاق دے دی تھی اسے اب یہ گوارہ نہیں ہوا کہ وہ ربیہ کی ناپسندی کے باوجود اسے بیوی بننے پر مجبور کرے کوٹ میں کیس لینے کے بجائے اس نے بے حد خموشی سے اسے تلاق اور حق مہر کا جیک بھیجوا دیا تھا مگر اپنی پوری فیملی کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے گرا پڑ گئی تھی پھر ایک شام بڑی سات کی سس کا نکاح رمیسہ سے ہو گیا تھا نکاح نامے پر دستخط کرتے وہ شرمندگی اور تیش کی انتہا پر تھا گھر کے سب افراد اسے تماشا ہی لگ رہے تھے نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہی وہ سب کے رکنے کے باوجود سیدھا شہو پر آ گیا تھا اس شرمندگی اور افسرگی کو محسوس کرنے والا وہ واحد نہیں تھا رمیسہ بھی اتنی شرم سار تھی وہ مرد تھا اختیار رکھتا تھا مجبور نہیں تھا خود مختار تھا پھر بھی وہ پھر بھی وہ گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہو گیا تھا اور وہ تو براحال ایسی عورت تھی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا نہ اپنی پسند بتانے کا نہ اپنی بات منوانے کا سکندر علی نے نکاح سے ہفتے پہلے رسمی طور پر سے اطلاع دیتی تھی اور وہ جسے سر کے بل ہوا میں مولک ہو گئی تھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اشادی زیشان کی مجزی کے خلاف ہو جئی ہے وہ ربیہ کے طلاق کے بارے میں بھی جانتی تھی اور اس کی ندامت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی نکاح کے بعد ستارہ نے سرد مہری سے اسے نبیل کا کمرہ چھوڑ کر زیشان کی کمرے میں منتقل ہو جانے کو کہا تھا کمرے کو چھوڑنے سے پہلے وہ بڑی دیر تک ایک چیز کو دیکھتی رہی یہ وہ کمرہ تھا جہاں ایک سال پہلے کوئی اسے بڑی چاہ سے لیا تھا جہاں انہوں نے ایک دوسرے سے بے پناہ وعدے کیے تھے لا تعداد خواب دیکھے تھے بے شمار منصوبے بنائے تھے ابھی بھی جیسے فضاء میں نبیل کی بات ہے اور اس کی آواز بازگش کرتی نبیل کے کمرے سے زیشان کے کمرے تک آتے آتے اسے جیسے صدیاں لگ گئی تھی ہر قدم جیسے پل سرات پڑھ رہا تھا نبیل اور زیشان کے کمرے میں اتنا ہی فرطہ جتنا ان کی فطرت میں نبیل کے کمرے کے کارپٹس لے کر لہراتوے پردوں تک اس کے اچھے ذوقہ ظہار ہوتا ہر چیز میں ایک نفاست نزاقت ایک دلکشی تھی زیشان کا کمرہ آسائشات کے اعتبار سے تو نبیل کے کمرے ہی جیسا تھا مگر وہاں پر پڑی ہوئی کسی چیز سے یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس چیز کے انتخاب میں ذات دلچسپی لی گئی تھی اور شاید دلچسپی بھی نہیں لی گئی تھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ بہت کم وہاں آیا کرتا رہتا تھا اسے لگا تھا جیسے اسے جنت سے زمین پر پھینک دیا گیا تھا اور دنیا میں بھی اب کوئی نہیں تھا شیخ اپرا جا کر بھی زیشان کی بیچینی کم نہیں ہوئی تھی وہ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر مری جلا گیا تھا سکون یہاں بھی نہیں تھا مگر کم سے کم یہاں اس تک کوئی نہیں آسکتا تھا وہ شروع سے ہی بہت کم گو تھا نبیل کے برعکس وہ بہت کم باتیں کرتا تھا اور جب کرتا تھا تو دلائل کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اس کے مزاج کی ایک اور خصوصیت تھی یہ ہر بات کے بارے میں اس کا اپنا اندازے فکر تھا باپ سے اسے ہمیشہ بیتوجیہی کی شکایت رہی اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے لا شاوری طور پر بزنس کے بجائے جاپ کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اپنی ذات کو نوٹ کمانے والی مشین نہیں بنانا جاتا تھا یہ اور بات تھی کہ جاپ کا انتخاب کرتے ہوئے وہ اس جاپ کا انتخاب کر بیٹھا جس میں نو سے پانچ والی کوئی روٹین نہیں تھی مگر پھر بھی وہ ناخوش نہیں تھا وہ پولیس کی جاپ کو انجوائے کر رہا تھا جاپ اگرچہ اس کی مالج رویات پوری کرنے کے لئے ناکافی تھی مگر اسے اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی سکندرلی اس کے ایک آنٹ میں اچھی خاصی رقم جمع کرواتے رہتے اور باپ نے چھوٹے موٹے اخلافات کے باوجود اس کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی اور اب سکون نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہی تھی مستہ صرف یہ نہیں تھا کہ رمیسہ کی وجہ سے سے ربیہ کو طلاق دینی پڑی تھی نام مستہ یہ تھا کہ وہ نبیل کی بیوی تھی پرابلم یہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں نبیل کے سارے احساسات اور جذبات سے واقف تھا اسے پہلی بار دیکھنے سے لے کر شادی کے بعد تک نبیل اس کے بارے میں اپنے ہر احساسات کو اس سے شیئر کرتا رہا تھا اور اب اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے بارے میں نبیل کی کہی گئی ہر بات اسے یاد آنے لگی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے وہ اس کے لئے اب بھی نبیل کی بیوی تھی جسے وہ چند ماہ پہلے تک بھاپی کہتا رہا تھا مری میں ایک ہفتے رہنے کے دوران وہ سارا دن آوارہ پھتا رہا تھا اور زہر میں آنے والی سوچیں بھی اتنی آوارہ تھی جس چیز کے بارے میں وہ نہ سوچنا چاہتا وہ اس کے دماغ سے چپک کر رہ جاتی اور جس چیز کے بارے میں وہ سوچنا چاہتا اسے دماغ میں لانے میں کتنے گھنٹے لگ جاتے پہلے اسے صرف سکندر علی سے شکایت تھی اب اسے وہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے لگے تھے گھر والوں کے خلاف اس کے دل میں ایک عجیب سی دشمنی پیدا ہو گئی تھی اسے یوں لگتا جیسے سب نے مل کر اس کے ساتھ فراد کیا ہے اسے دھوکہ دیا ہے اور یہ احساسات دن بہ دن شدت اختیار کرنے لگے تھے ایک ہفتے مری میں رہنے کے بعد وہ وہاں سے سیدھا لاہور آیا تھا اور آتے ہی اس نے سکندر علی سے اپنے حصے کی جائدات کا مطالبہ کر دیا تھا سکندر علی کو شاید اس کا اندازہ تھا اس لئے انہوں نے پہلے ہی کاغذات تیار کروا دیئے تھے وہ بڑی سرد مہری سے کاغذات ان سے لے لیا تھا واپس شیخ اپورا جانے سے پہلے وہ اپنے بیٹروم میں آیا تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک کونے میں پڑے ہوئے بیبی کارٹ نے کمرے میں ہونے والی تبدیلی کے بارے میں سے بتا دیا تھا اس کا دل چاہا تھا وہ ماہم کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے وہ نہ ہوتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا اسے یوں قربانی کا بکرا نہ بنایا جاتا جلتی آنکھوں کے ساتھ وہ خونت بھیجے ہوئے ڈریسنگ روم میں آیا تھا کپڑے بدلنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے رومیشا کو کارٹ پر جھوکے ہوئے دیکھا پریسنگ کے دروازے کھلنے کی آواز پر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی دونوں کی نظریں تیزی سے ملی تھی اسی تیزی سے چورا لی گئی تھی وہ واپس جانے سے پہلے اسے کچھ باتیں کرنا چاہتا اور یہ مرحلہ بہت مشکل تھا اس کے لئے میں نے اسے دیکھا اور میں اس کا تھا بس اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ایک بار نبیل نے اسے بتایا تھا اور وہ اس کا ہونا ہی نہیں چاہتا تھا کچھ باتیں ہیں جو کلیر کر دینا چاہتا ہوں تم جانتی ہو یہ شادی میری مرضی سے نہیں گئی مجھے مجبور کر دیا کیا تھا کوئی دوسرا رستہ میرے پاس تھا ہی نہیں میرے دل میں تم دونوں کے لئے پہلے جگہ تھی اب نہیں ہے میرے لئے بہت مشکل ہے کہ میں تم دونوں کو اپنی جگہ اپنی زندگی میں شامل کر سکوں برحال میں کوشش کروں گا لیکن تم مجھ سے کوئی توقعات واپستان نہیں کرو گی میں ماہم کے باپ کا رول کبھی ادا نہیں کر سکتا اور نہیں اچھا شوہر بن سکتا ہوں لیکن مجھے اچھا شوہر بننے کے لئے بھی کہا نہیں کرو گی پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو وہ اس کے شہرے پر نظریں ڈالے بغیر بولتا رہا اور اپنی باق کے اختتام پہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا وہ سر جھکایا بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی اور کتنی دیر بیٹھی رہی پچھلے ڈیرڈ سال میں اس کی شادی ہوئی اور وہ بیوہ ہوئی تھی ماہ بنی تھی ایک بار پھر شادی ہو گئی تھی زندگی میں اب آگے کیا تھا زندگی کو اس سے جلدی کس نے برتا ہوگا اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کوشش کرے گا اسے شکایت نہ ہو پرومیسہ عمر کی شکایت کہاں ہوتی ہے اسے تو بس سمجھوتا کرنا ہوتا ہے کل آج اور کل بس اسے سمجھوتے ہی تو کرنے ہیں اسے آنسو پہنچتے ہوئے سوچا تمہیں کیا ضرورت تھی آنے کی دنیا میں تمہارے لئے کیا رکھا تھا جس طرح میں زندگی گزاری ہوں تمہیں بھی ویسی گزارنی پڑے گی پھر کیوں اللہ میں کیا کروں جو میری راہ کے کانٹے اس کے راستے میں نہ آئے کیوں پیدا کیا اسے تم نے کیوں پیدا کیا اس کی کیا ضرورت تھی میں کافی تھی نازمائشوں کے لئے پھر یہ کیوں میری بیٹی کیوں وہ ماہم کے پاس آ کر اسے دیکھتے ہوئے آنسوں کے ساتھ سوچ رہی تھی وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا زندگی اپنی ڈگر پر آتی جا رہی تھی آزمائشوں میں اضافہ ہوا تھا نہ کمی بس ان کی عادت ضرور پڑ گئی تھی اسے کسی بات پر اعتراض ہوتا نہ تھا نہ شکوا جب تک اس کے سر پر چھت تھی جسم پر لباس اور کھانے کے لئے وقت کی روٹی ملتی اسے اس بات سے کتے کوئی غرض نہیں تھی کہ کون اسے کیا کہتا اور کیا نہیں وہ صبح سے شام تک مشین کی طرح گھر والوں کی خدمت میں لگی رہتی اکثر سے یہ بھی نابروا ہوتی کہ ماہم کس حال میں ہے اسے دودھ مل ہے یا نہیں وہ سوری ہے یا جاگ رہی ہے وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ گھر والے خوش رہیں ان کا کوئی کام خراب نہ ہو انہیں ہر چیز وقت پر مل جائے ماہم کا کیا تھا وہ تو پل ہی رہی تھی زیشان مہینے میں ایک دوبارہ جایا کرتا کبھی صرف چند گھنٹے گزار کر چلا جاتا کبھی ایک رات کیلئے ٹھہر جاتا اس کا اشتغال وقت گزنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ افسردگی اور پچتاوے نے لے لی تھی اس کے دل میں رمیسہ کے لئے جگہ تھی یا نہیں مگر اسے ان سے بیوی کی حیثت ضرور دے گی تھی اگرچہ یہ سب دونوں کے لئے بہت مشکل اور تکلیف تھے تھا نبیل زندہ نہ ہونے کے باوجود ان دونوں کی تنہائی میں موجود رہتا چاہا رمیسہ کو لگتا کہ وہ نبیل سے بے وفائی کری ہے وہاں زیشان کو یوں لگتا جیسے وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے شروع میں اس بیڈروم میں رات گزارنا اسے قیامت سے کم نہیں لگا تھا وہ سوتے سوتے نین سے اٹھ جاتا اسے یوں لگتا جیسے اس کا دم کھٹ رہا ہو جیسے کوئی اس کا گلہ دبا رہا ہو وہ کمرے کی کیڑیاں کھول دیتا مگر تب بھی اسے سکون نہیں ملتا وہ ٹیرس پہ نکل جاتا اور بعض دفعہ صبح تک سگرٹ پھوکتا رہتا وہ بے خبر نہیں تھی وہ سب جانتی تھی مگر وہ بے پس تھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اسے اپنے وجود سے شدید نفرت ہوتی نہ میں ہوتی نہ دوسروں کے لیے وہ اعصاب بنتی وہ سوچتی اور سر پکڑ لی تھی جون جون وقت گزرتا گیا زیشان کی آمد کم ہوتی کہ اب وہ مہینے میں صرف ایک بار آتا تھا ایک خاموشی تھی جس پر تاری رہتی وہ سنجیدہ پہلے بھی تھا مگر اتنا چپ کبھی نہیں ہوا تھا مگر اب تو گھر آ کر جیسے وہ بات کرنا ہی بھول جاتا رمیسہ کے ساتھ تو وہ ضرورت سے زیادہ کبھی بات نہیں کرتا مگر اب باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس کی گفتگو بہت کم ہو گئی تھی اسے مہام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جب سے کندر علی نے اسے رمیسہ سے شادی کرنے کے لئے نہیں کہا تھا تب تک وہ مہام کو ہر دفعہ گھرانے پر ضرور دیکھنے آیا کرتا تھا اور کچھ دیر کے لئے اٹھا بھی لیتا تھا مگر شادی کے بعد اسے مہام کو اٹھانا تو درکنار کبھی اس پر نظر بھی نہیں دھڑائی تھی بلکہ بعض دفعہ جب وہ رونے لگتی تو اسے بے تہاشا خصا ہتا اور وہ رمیسہ سے کہتا کہ وہ اسے کمرے سے باہر لے جائے مہام جب رونے پر آتی تو روتی ہی جاتی پھر اسے چپ کروانا بہت مشکل ہو جاتا اور زیشان کا پارہ آسمان سے باتے کرنے لگتا اس دن بھی یہی ہوا تھا مہام نیند سے اٹھ کر یکتم رونے لگی تھی وہ اس وقت خود سونے کے لئے بیٹ پر لیٹنگ ہوتی زیشان کچھ کاغذہ دیکھ رہا تھا اس نے مہام کو چپ کروانے کی کوشش کی مگر وہ چپ ہونے کے بجائے اور زور سے رونے لگی اس دن تک وہ یہ شور شرابہ برداشت کرتا رہا مگر پھر اس کی صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا اسے چپ کراؤ ورنہ میں اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا اس نے بڑے درشت لہجے میں کہا تھا اور وہ اس کی بات پر خوصدہ ہو گئی تھی مہام کو اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکلائی اور باہر نکل کر اسے چپ کروانے کے وجہ وہ خود رونے لگی تھی مہام کچھ دیر تک روتے رہنے کے بعد خاموش ہو گئی تھی وہ کتنی دیر اسے لیے سیڈیوں پر بیٹھی رہی اس واقعے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب زیشان کمرے میں ہوتا تو وہ مہام کو وہاں نہ چھوڑتی اگر اسے کام کرنا ہوتا تو وہ مہام کو اپنے پاس ہی لٹا لیتی اور خود کام میں مشروف ہو جاتی کبھی مہام سو جاتی کبھی وہ اٹھ کر خود ہی کھیتی رہتی اور اگر زیشان کی موجودی میں وہ کبھی رات کو رونے لگتی تو وہ فوراں اس کو لے کر کمرے سے باہر ٹیرس پر نکل جاتی اس کے موٹ کو بگڑنے سے بچانے کا واحد حالی سے یہی نظر آتا اور وہ یہی تھا جب زیشان نہ ہوتا تو وہ اسے سارا دن کمرے میں ہی رکھتی بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ مہام کمرے میں رو رو کر ہلکان ہو جاتی اور اسے پتہ بھی نہ چلتا اور پھر جب خیال آنے پر وہ اوپر جاتی تو وہ زور و شور سے رو رہی ہوتی پتہ نہیں کیوں لیکن وہ پھر بھی اسے نیچے نہ لی کر آتی شاید وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں گھر والوں کو یہ بات بھی نہ گوار نہ لگے شروع میں مہام اسے کچھ تنگ کیا کرتی مگر آہستہ آہستہ وہ بھی جیسے حالات سے سمجھوتا کر گئی تھی جہاں رومیہ ایسا اسے ڈالتی وہ وہیں پڑی رہتی جو وہ اسے کھانے کو دیتی وہ خموشی سے کھا لیتی رومیہ ایسا کے پاس روپے نہیں ہوتے تھے جن سے وہ اس کے لیے اچھی خورا کے کپڑے خرید تھی ستارہ اسے اپنی بیٹی کے اسمال شدہ کپڑے دے دیتی اور ہم ایسا وہی کپڑے مہام کو پناتی رہتی کھانے کے لیے وہ اسے دودھ دیتی تھی یا پھر روٹی کا ایک ٹکڑا تھما دیتی اور کبھی نرم سے چاول پکا کر کھلا دیتی جب ستارہ اور آلیہ اپنے بچوں کو ترہ ترہ کے سیریز دیتی تو بعض دفعہ اس کا دل چاہتا کہ وہ بھی ایسی کوئی ایک چیز اسے کھلا دے اسے جوس پلائے بسکٹ دے اسے بھی کوئی پھل کھلا سکے مگر ہر بار وہ دل محسوس کرے چاہتی وہ کچن سے اس کے لیے کچھ بھی چھرا کے نہیں لاتا چاہتی تھی اور اگر وہ ممی سے کسی چیز کے لیے اجازت مانگتی تو وہ کبھی بھی اسے اجازت نہ دیتی انہوں نے شروع سے اسے کہتیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سادہ خوراک کھلائے تاکہ اس کی آتے نہ بکڑے اور اسے اپنی اوقات یاد رہے اور وہ وہی کر رہے تھی جو ممی سے کہتی تھی سکندر علی نے شادی سے پہلے دو تین بار اسے کچھ روپے دیئے تھے اگر پھر انہوں نے بھی اسے روپے نہیں دیئے تھے شاید وہ سوچتے ہوگے کہ اب زیشان اسے روپے دیتا ہوگا اور زیشان نے یہ سوچا ہوگا کہ اسے روپےوں کی کیا ضرورت ہوگی شاید اسے کبھی خیال ہی نہیں آیا ہوگا کہ اب مالی طور پر رمیسہ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور رمیسہ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اسے روپے مانگتی اسے لگتا تھا کہ اس نے شادی کر کے اس پہ بہت بڑا حسان کیا ہے اب وہ اور کیا مطالبہ کرے جب تک نبیل زندہ تھا اسے کبھی روپے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی نہ صرف وہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ روپے جمع کروا دیا کرتا بلکہ اس کے دراز میں بھی وقتن فوقتن روپے رکھتا رہتا اور اب اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ مہام کے لئے دودھ کا ایک ٹپا خرید سکے پھر بھی اسے کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی اب اسے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی تھی کہ وہ نبیل کو یاد کرتی پھرے صبح سے لے کر رات گئے تک وہ اتنی مصروف رہتی کہ جب رات کو سونے اس کے لئے لیٹ تھی تو چند منٹوں میں سو جاتی کئی کئی دن اسے نبیل کا خیال ہی نہ آتا اور اگر کبھی آتا تو پھر سب کچھ یاد آتا اس کی حسی اس کی باتیں اس کی آنکھیں اس کی خواہشات اس کے خواب ہر چیز اور پھر جیسے ایک دھوان سا اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیتا اگر وہ نہ مرتا تو آج میں اور مہام کہاں ہوتے اگر وہ ہوتا تو زندگی کیسی ہوتی وہ سوچتی اور آنکھیں پھر سے جلنے لگتی تم اس قدر خوبصورت ہو رومی کہ اگر کوئی تمہیں میری نظر سے دیکھے تو شاید کہہ دے کہ اب میں کچھ اور دیکھنا ہی نہیں جاتا بعض دفعہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھتی تو نبیل کی آواز اس کے کانوں میں گونج تھی اور اب اگر تم مجھے دیکھو تو شاید کہو میں دوبارہ تمہیں کبھی دیکھنا نہیں جاؤں گا وہ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے سوچتی جب خواب ٹوٹتے ہیں تو نہ چاند چہرے چاند رہتے ہیں نہ ستارہ آنکھیں ستارہ زندگی بس ایک تاریخ آسمان بن کے رہ جاتی ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا